اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستوں اور میرے عزیز بچوں امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہماری یہی دعا رہتی ہیں میرے عزیز دوستوں اس اردو کلاس میں آج ہم بات کریں گے اشفاق احمد ایک رائٹر رہے ہیں انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں تو ان کی ایک کتاب ہے زاویہ اس زاویہ کتاب میں وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے آفیس میں بیٹھا تھا میں ایک دفعہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور میرے پاس ایک پروفیسر آئے ملنے کے لئے ان کو کوئی سوال کرنے تھے اور انہوں نے جو جوابات لے ہیں میرے سے ان جوابات کو دینے کے فوراً بعد میں نے ان سے ایک سوال کیا میں نے کہا آپ اس کمرے میں آئیں آپ اس میرے آفیس میں آئیں ہیں لیکن آپ نے اس کمرے کا اس دروازے کا آپ نے دروازہ بند کیوں کیا ہے اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جو سوال میں نے کیا اور جو جواب میں چاہتا تھا جو جواب انہوں نے دیا تو وہ تصلیح ب�ی جواب نہیں تھا اس کے فوراً بعد اور ایک پروفیسر جب مجھ سے ملنے آئے ان کو اپنا کام جو کرنا تھا انہوں نے میرے سے وہ کام لیا اور جس ارادے سے وہ میرے پاس ملنے آئے تھے تو وہ ارادہ ان کا مکمل ہوا اس کے فوراً بعد جب میں نے ان کو بھی یہی سوال کیا میں نے کہا کہ آپ اس کمرے میں آئیں آپ میرے پاس آئیں لیکن آنے کے فوراً بعد آپ نے اس کمرے کا اس آفیس کا دروازہ بند کیوں کیا ہے یہ اشفاق صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو جواب دیا ہے اس سے بھی میں مطمئن نہیں ہوا اس کے فوراً بعد جب اور ایک پروفیسر میں اسے ملنے آئے تو میں نے ان کی خدمت میں بھی میں نے ان کو بھی یہی سوال کیا ہے کہ آپ میرے کمرے میں آئیں آپ میرے آفیس میں آئیں آپ میرے پاس ملنے آئے ہیں لیکن اس کے فوراً بعد آپ نے کمرے کا دروازہ بند کیوں کیا تو انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ تسلیب اخی جواب تھا اس جواب نے مجھے مطمئن کیا ہے مجھے جس جواب کی تلاش تھی وہ جواب مجھے ان سے ملا ہے تو انہوں نے کیا فرمایا اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا ہے کہ میرا یہ معنی ہے جس کسی کمرے میں ہم جاتے ہیں وہ ہمارا ہال ہوتا ہے اور جہاں سے ہم آتے ہیں وہ ہمارا ماضی ہوتا ہے وہ ہمارا پاسٹ ہوتا ہے اور انہوں نے کہا کہ میرا یہ معنی ہے کہ جس کسی کمرے میں ہم جاتے ہیں جس کسی کمرے میں ہم آتے ہیں جس کسی کمرے میں ہم داخلہ لیتے ہیں اس کمرے میں آنے کے فوراں بعد ہمیں ماضی کا جو ہمارا ماضی رہا ہے جو ہمارا پاسٹ رہا ہے ہمیں اس کو بند کرنا ہے ہمیں اس کے بارے میں نہیں سوچنا ہے ہمیں اگر ہمارا ماضی بہت اچھا رہا ہے یہاں حال میں آ کر اس ماضی کو دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہمارا ماضی عبرتناک رہا ہے کربناک رہا ہے تقلیب دے رہا ہے لیکن حال میں آ کر اس کو دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہاں اب ہم حال میں آئے ہیں حال میں آ کر حال میں آ کر پریزنٹ میں آ کر ہمیں وقت کا صحیح استعمال کرنا ہوگا ہمیں وسائل کا صحیح استعمال کرنا ہوگا ہمیں دیانت دار ہونے کا ثبوت دینا ہوگا ہمیں وفادار رہنا ہوگا ہمیں اپنے عزیزوں اپنے رفیقوں اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا بن کر رہنا ہوگا اور جب ہم یہاں پہ یہ ساری چیزیں کریں گے آنے والا پل آنے والا سال آنے والا لمحہ آنے والی گھڑی ہمارے لئے خود بخود بہت اچھی ہوگی اور آنے والا پل ہمارے لئے روشنہ سورتابنہ ہوگا یعنی حال میں اگر ہم محنت کر رہے ہیں مستقبل کے بارے میں ہمیں فکر مند نہیں ہونا ہے مستقبل کے بارے میں ہمیں فکر نہیں رکھنی ہوگی اور مستقبل کے حوالے سے ہمیں ڈر نہیں خانا ہوگا مستقبل کے حوالے سے ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا ہوگا کیونکہ ہم محنت کر رہے ہیں ہم ایمانداری کا ثبوت دے رہے ہیں ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ رفیقوں کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں ہم جدوجہد کر رہے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں ہم مشکت کر رہے ہیں لہذا آنے والا پل کیسا ہوگا اس کے بارے میں ہم یہی خیال رکھیں گے کہ وہ خود بخود روشنہ سور تابناک ہوگا آپ کے ساتھ بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا اور اس چھوٹی سی بات جو اشفاق احمد نے اپنی کتاب زعوے کے اندر تحریر فرمائی ہے تحریر کی ہے تو اس سے ہمیں کیا پیگا ملتا ہے اس کے بارے میں ضرور اپنے آرہ سے ہمیں نوازیے گا اور کمیٹ سیکشن میں جا کر اس کے حوالے سے یقین ان کمیٹ کرئے اور آپ کے ساتھ ہمیں بات کر کے بہت اچھا لگا کیونکہ آپ نے قیمتی وقت دیا ہے ہم امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ آنے والے پروگراموں کے لئے بھی اپنا قیمتی وقت ہمارے لئے صرف کریں گے اور لیتے ہیں آپ سے اجازت ان دعاوں کے ساتھ کہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس پروگرام ہے نئے موزو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حبز و ایمان میں رکھیں فی امان اللہ اسلام علیکم